اسلام علیکم ناظرین نوردو لیکس کے ساتھ میں ہوں اجاز احمد جوندل اور میں اس وقت شارجہ میں موجود ہوں دوستو جو لوگ شارجہ دبائی اور متحدر ممارات میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دو تین دن پہلے شارجہ میں شدید بارش ہوئی بڑے ہی لمبے عرصے بعد میں نے اتنی تیز توفانی بارش شارجہ میں دیکھی اور بارش کے بعد میں کچھ ایسی جگہ موجود تھا جہاں پہ پانی کے اندر سے جو ہے وہ جگہ گاڑی گزارنا پڑی اور گاڑی میری تقریبا جو ہے وہ دوبی ہوئی تھی پانی کے اندر اور کافی دیر تک میں گاڑی چلاتا رہا پانے کے اندر اور اس کے بعد گاڑی میں کچھ چار پانچ فالٹ آئے سینسز کا مسئلہ آیا گاڑی سٹارڈ نہیں ہو رہی تھی گاڑی کا اسی کام کرنا چھوڑ گیا اور گیر شیفٹنگ کا بھی پرابلم تھا تو کافی مسائل آئے پانے کی وجہ سے تو میں ڈون رہا تھا شارجہ میں کوئی ورکشاپس کچھ مجھے ملیں تو میں وہاں جا کے اپنا کام کروا ہوں لیکن تین چار لوگوں کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ گاڑی میری صحیح نہ ہو سکی کوئی پروپر ان کو جو ہے وہ مسئلہ سمجھ نہ آیا تو پھر میں یہاں پہ دارل مزایا آٹو مینٹرنس پہ پہنچا اور گزرتے گزرتے یہاں پہ اس ورکشاپ پہ آیا دارل مزایا پہ اور گاڑی یہاں پہ میں نے جب چیک کروائی تو پہلے سب سے انہوں نے کمپیوٹر لگا کے گاڑی کو ڈائیکنوز کیا گاڑی کے اندر مسائل دیکھیں کہ مسائل کہاں پہ ہیں کون کون سے سینسرز خراب ہیں کیونکہ کمپیوٹرائز گاڑی میں ہمیشہ جو ہے وہ پہلے ڈائیکنوز کرنا پڑتا ہے تو پہلے جن گراجز پہ میں جا رہا تھا وہاں پہ پر پروپر ان کو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں دارل مزایا پہ آیا تو گاڑی کے جو مسائل پہ وہ بھی سامنے آگے ڈائیکنوز کرنے کے بعد اور پھر گاڑی میری جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے یہاں پہ سوچا تھا کہ میں اپنے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں دیکھنے والے ہیں جو سپیشلی یوئی میں رہتے ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بناوں کہ اگر آپ کو بھی گاڑی کا کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ دارل مزایا جو ہے وہ آٹو مینٹنس پہ آئیں یہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا اور یہاں پہ کیا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر چلتے ہیں اور اس گیراج کے آنر بھی ہیں اور خود بھی کام کو دیکھتے ہیں عدیل بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک ہی چھتلے آپ کو سب کچھ ملے گا دوستو عدیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل بھائی سب سے پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے میری گاڑی جو ہے وہ ٹانہ ٹانہ کر دی تو کیا 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 کام کرتے ہیں آپ کیا کیا سپیشلسٹ ہیں آپ سارا کچھ کرتے ہیں یا کسی چیز میں سپیشل ہے ہمارا کام جو ہے وہ بریک پیٹ چینج کرنا ڈسک پالش کرنا اور نارمل ڈسک پارم لوگ سپورٹس بناتے ہیں صحیح ہے اور بوش چینج ایکسل چینج جمپنگ چینج ایسے میکینیکل کام سارا کرتے ہیں ایسی کا کام کرتے ہیں لیکٹیشن کا ہمارے پاس لیکٹیشن بھی ہے مخیانک بھی دو ہے ایک مخراتے والا ازمی ہے بوش چینج کرتے ہیں ہم ادھر دسک پالش کرتے ہیں اور مشینہ ہمارے پاس ہے ہول کرنے والی ڈسک پارم لوگ سپورٹس بھی کرتے ہیں نارمل ڈسک پارم لوگ سپورٹس بناتے ہیں اچھا دوستے ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے کہ اکثر اگر میں شارجہ دبائی اجوان کی بات کروں کسی بھی گھراج پہ جائے نا تو وہاں پہ گاڑی کی بریکس کا کام کروائیں تو موسٹلی وہ کیا کرتے ہیں گاڑی کی جو بریکس کی ڈسک ہوتی ہیں وہ نکال کے بیجتے ہیں باہر بیجتے ہیں جس کو ہم عربی میں مخراتہ کہتے ہیں وہ کام کروانے کے لیے پالش کروانے کے لیے باہر بیجتے ہیں تو وہ آپ کے پاس یا سب کچھ ہمارے پاس مشین ہے اور ادھر ہی ہم پالش کرتے ہیں اگر کسی کو سپورٹس ڈسک کرنی ہے کسی بھی گاڑی کی ہو سکتی ہے کسی بھی گاڑی کی ہو سکتی ہے بریک پر جلدی ختم ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے گاڑی کی بریک مضبوط ہو جاتے ہیں اور بریکس کے علاوہ میکینیکل کام، الیکٹریکل کام ہمارے پاس کمپیوٹر بھی ہے ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے صحیح آپ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ کمپیوٹر چیک کرنے کی فیصل نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا نا دوستو کہ گاڑی پہلے کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی پقاعدہ پہلے سب سے یہاں پہ آنے سے آتے ہی آپ کے سب سے پہلے گاڑی کے ٹیسٹ ہوں گے ٹیسٹ کیسے ہوں گے کمپیوٹر لگا کے دیکھا جائے گے گاڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے کہاں مسئلہ آ رہا ہے پہلے وہ مسئلہ ڈونڈا جائے گا بعد میں صحیح کیا جائے گا ایسی ہے کمپیوٹر لگائیں گے پھر کیا فالٹ ہے اگر آپ نے ہم سے کام کروانا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ کر کے دیں گے آپ کو گاڑی کے کیا رپورٹ ہے آپ کو دیں گے آپ باہر سے کروا سکتی ہیں پروپر ہر چیز ڈائیگنوز کرنے کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے اور دوستو یہاں پہ جگہ بھی کافی کھلی ہے کہ دو گاڑیاں جو ہے وہ لگ سکتی ہیں جیک دو ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے جہاں پہ یہ گاڑی لگ سکتی ہیں اس کے اس کے علاوہ بھی دو تین لگ سکتی ہیں کتنے لوگ کتنے ہیں کتنے کام کرتے ہیں لوگ آپ کے بعد پاس پانی لڑکیں ہیں جس میں تین مکینک ہیں ایک مفراتے والا یعنی جس کو پالش کرنے والا دس اور ایک الیکٹریشن ہے ہمارا الیکٹریشن پروفیشنل مکینک سپریڈ کام کرتا ہے الیکٹریکل سپریڈ ہے دو لو جو گاڑی کو چیک کرتا ہے الیکٹریشن وغیرہ وہ بھی سب آدمی کا کام الگ یہاں پہ اکثر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے گراج والے چھیلے بڑی لاندین ہیں اس پہ کچھ فرائد کرتے ہیں ٹھیک ہے ریٹس انشاءاللہ صحیح ہے ہم لگائیں گے لیکن کام کیا ساب سے ہوتا ہے کوئی کام زیادہ ہوتا ہے اس کے پیسے زیادہ ہوتا ہے کوئی کام کام ہوتا تو کام ہوتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ ڈسپون کریں گے اور زیادہ پرائز نہیں پکریں گے گاڑی کونسی ہے گاڑی میں کام کیا ہے گاڑی کوئی بھی ہو کوئی بھی برینڈ ہو اور سپیشل بریکہ کوئی بھی گاڑی آپ کے پاس لنبر گینی ہے اور بیم ڈبلیو ہے ایک نوربل جیسے سیلون گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا اس کی ڈسک پالش کرنی ہے بریک پیٹ چینج کرنی ہے تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے ہم لوگ ڈسک پالش کرنی ہے بریک پیٹ چینج کرنی ہے اس کی کیا وہ ڈسک بڑی ہوتی ہے اس کی ڈسک بڑی ہوتی ہے اس کا ٹوٹی گھری جلدی کھل جاتی ٹائم کا بھی فرگ بہت شکریہ عدیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ دار المزایا جو ہے وہ آٹو مینٹنس کراج ہے یہاں پہ آئیں یہاں پہ ایک ہی چھتل ہے آپ کو الیکٹشن بھی ملے گا مکینک بھی ملے گا یہاں پہ جو مخراتے کا کام ہے وہ بھی یہیں پہ ملے گا آپ کو کچھ بھی باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں گاڑی لے کے آئیں گاڑی کے ٹیسٹ کروائیں جو بھی لگنی ہوگی علاج اچھے سے آپ کا ہوگا اور مکول پیسوں میں اور فوراں گاڑی جو ہے وہ آپ کی صحیح ہوگی کیونکہ ان کے پاس جگہ اچھی خاصی جگہ ہے اور لوگ بھی پانچ لوگ کام کرتے ہیں تھوڑے لوگ نہیں ہیں تو اگر آپ کو بھی شارجہ UAE میں کہیں بھی بھی رہتے ہوئے گاڑی کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو دار المزایا آٹو مینٹنس پہ آئے آپ کو یہاں پہ سب کچھ ملے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ